نمسکار دوستو میں سونو کمار ایڈوکیشن گروہ جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو فرینڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 19 مارچ 2019 کے سب ہی ایمپورٹنٹ کرنٹ افیر کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ جانکاری کے بارے میں بھی جانیں گی جو ایکزام کے پینٹ اف ویو سے ایمپورٹنٹ ہیں اور فرینڈ آپ کو بھی ان کے ساتھ کے ساتھ انصر دینے ہیں اس سے آپ کا بھی رویزن ہو جائے گا تو اسے لئے پھر آج کا ٹوپک شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا کوشن ہے گوہ کے نئے مکھے منتری کون بنی ہے دیکھئے اس کانصر کیا آئے گا اس کانصر آئے گا پرمود ساونت اب دیکھو جو آنے والے گورمنٹ ایکزام ہے نا 2019 میں اس کے حساب سے یہ کوشن بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو پرمود ساونت ہے یہ آج ہی مکھے منتری بنی ہے آج کتنی تاریخ ہے 19 مارچ یعنی انہوں نے آج شام کو دو بجے سپت لی تھی دیکھو یہ تو ہوگے گوہ کے نئے مکھے منتری اس سے پہلے کون تھے منوہر پاریکر اب ان کی نا 17 مارچ کو کینسر کے کارن مرتی ہو جاتی ہے اسی کارن پرمود ساونت کو نئے مکھے منتری بنایا گیا اب ایکزام میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ منوہر پاریکر کی مرتیو کہاں پہ ہوئی تھی تو یہ کہاں پہ ہوئی گوہ کے پنجی سہر میں اور اس کے علاوہ گوہ سے ایک قوشن یہ آسکتا ہے کہ گوہ کے رجے پال کون ہے تو وہ کون ہے مردولہ سنہا ٹھیک ہے گوہ کے رجے پال ہوگی مردولہ سنہا اور گوہ کے سی ایم ہوگے یعنی مکھے منتری پرمود ساونت لیکن پورو سی ایم کون تھے منوہر پاریکر جن کی مرتیو ہوگئی 17 مارچ کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی ہوگی اور مرتیو کس کارن ہوئی ہے کینسر کی کارن اور ہاں جو پرمود ساونت ہے یہ کون سی پارٹی سے ہیں بی جے پی تو فرنڈ ساتھ کی ساتھ منی ڈیٹیل بھی لکھ دی ہے اور اس کی پیڈے فیل کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اگلا کوئشن آئی پیل 2019 کی شروعات کب سے ہو رہی ہے تو بتائیے آئی پیل 2019 کب سے شروع ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں 23 مارچ سے اور جو 2019 والے آئی پیل ہیں یہ کون سے نمبر کے ہیں باروے نمبر کے یعنی یہ بارما سیزن ہے آئی پیل کا اب اگزام میں یہ کوئشن آ سکتا ہے کہ آئی پیل 2019 کا پہلا میچ کس کس کے بیچ کھیلا گیا تو پہلا میچ 23 مارچ کو کس کس کے بیچ کھیلا جائے گا CSK یعنی چین نیس سوپر کنگ اور RCB رویل چیلنز بینگلور ان کے بیچ کھیلا جائے گا دیکھو یہ تو ہے بارما سیزن اب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ گیارما سیزن کس نے جیتا تو یہ جیتا تھا CSK یعنی چین نیس سوپر کنگ نے اور کس کو ہر آیا تھا سنرائزر ہیدر آباد کو آگے آپ کو اتنا سمجھ میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ساری جانکر یہاں پہ لکھ دی ہے تو ہمارا اگلا کوشن ہے بھارتے ویدیش منتری سوسما سوراز حال ہی میں دو دیو سے دورے پر کہاں گئی تھی تو یہ کہاں پہ گئی تھی بتائیے اس کا انصر آئے گا مالدویب دیکھیں فرینڈ آپ کو نہ ہر ایک کوشن دھیان سے سننا ہے اس کے بعد انصر دینا ہے جیسے میں نے ایک کوشن بولا بھارتے ویدیش منتری سوسما سوراز اب ایک کوشن تو اس سے ہی بن گیا کہ ہماری ویدیش منتری کون ہے تو وہ کون ہے سوسما سوراز اس لئے آپ کو ہر ایک بات بھیان سے سننی ہے اب مالدویب کے بارے میں جان لیتے ہیں جو ایکزام کے پائنٹ آف یو سے امپورٹنٹ ہے دیکھو مالدویب کی رازدانی ہے مالے اور مالدویب کے راشت پتی ہے ابراہیم محمد سولی اور وہاں کی مطرہ ہے مالدویب رفیہ ہمارا اگلا کوشن ہے ایشن یوتھ ایتھلیٹک سیمپینسیب 2019 کہاں پر ایوجت کی گئی تو یہ کہاں پہ کی گئی بتائیے یہ کی گئی ہونگ کونگ میں اب بات آتی ہے اس میں سب سے زیادہ پدک کس نے جیتے تو یہ جیتے چین نے 12 سون 11 رجت 8 کاس ہے اور کل پدک ہوگے 31 یعنی چین نے پدک جیتے کل 31 اب ایکزام میں یہ پوچھ سکتے ہیں بھارت کون سے نمبر پہ رہا تو بھارت رہا دوسرے نمبر پہ اور بھارت نے 8 گولڈ 9 رجت 9 کاس ہے اور کل پدک جیتے 26 ویسے پوچھا نہیں جائے گا لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں تیسرے نمبر پہ رہا جاپان ٹھیک ہے ہمارا اگلا کوشن ہے ایشین میسری ٹیم چیمپینسپ کہاں ہوئی تو یہ کہاں پہ ہوئی یہ بھی ہوئی ہونگ کونگ میں یعنی یہ چیمپینسپ اس سمیت چل رہی ہے اس کی شروعات کب ہوئی تھی آج ہی یعنی 19 مارچ کو اور یہ کب تک چلے گی 24 مارچ تک اب یہ پوچھ سکتے ہیں اس چیمپینسپ کا سمبت کس سے ہے اب دیکھو اس کا سمبت کس سے ہے بیڈ مینٹن سے اور جو یہ چیمپینسپ ہے اس کی اگوائی بھارت کے طرف سے کس نے کی HS پرنینے اب دیکھتے ہیں اگلا کوشن ایشین ریسلنگ چیمپینسپ کہاں پر ہوگی تو یہ کہاں پہ ہوگی یہ ہوگی چین میں انسر کیا ہوگیا B اور جس کی شروعات ہوگی 23 اپریل سے 28 اپریل 2019 اب دیکھو جو ایشین ریسلنگ چیمپینسپ ہے مین کی اس کی شروعات ہوئی تھی 1989 کو اور وومین والی ہوئی تھی 1996 میں ایک بات دیکھیں ایشین ریسلنگ چیمپینسپ یہ ہوگی چین میں اور جو ایشین مینٹری ٹیم چیمپینسپ ہے اور اس کی ساتھ ایشین یوٹھ ایتھلیٹک چیمپینسپ ہے یہ دونوں ہوں گی ہونگ کونگ میں ٹھیک ہے صرف ایشین ریسلنگ چیمپینسپ ہوگی چین میں باقی دونوں ہوں گی ہونگ کونگ میں ہوگیا آپ کو یاد اب دیکھتے ہیں اگلا کوششن لیڈیز یوروپین ٹور 2019 جیتنے والی اٹھارہ ورسیہ دکھسا ڈاگر کون سے نمبر کی بھرتے گولفر بنی تو بتائیے اس کنسر کیا آئے گا اس کنسر آئے گا دوسری اب دیکھو اس میں سے کئی کوششن نکلتے ہیں دوسری نمبر کی لیڈیز یوروپین ٹور جیتنے والی کھلاڑی کون بنی دکھسا ڈاگر اس کی آئیو کتنی تھی اٹھارہ ورس اور یہ کیا ہے گولفر بن گے نا تین کوششن اب آپ کے مند میں یہ آ رہا ہوگا کہ دوسری نمبر والی تو ہوگی دکھسا ڈاگر تو پہلے نمبر والی کون ہے تو میں بتا دیتا ہوں پہلے نمبر والی کون بنی تھی عدیتی اسوک کب بنی تھی یہ دو ہزار سولہ میں یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا کوششن سنگم پریوزنا کس کمپنی نے شروع کی تو بتائیے یہ کس نے شروع کی یہ کی ہے مائکروسوفٹ نے اب دیکھو ایک کوششن اسے یہ بھی بن سکتا ہے سنگم پریوزنا کا سمبند کس سے ہے تو یہ کس سے ہے سوچ بھارت میشن سے ٹھیک ہے اور یہ سوچ بھارت میشن کی سب سے بڑی پریوزنا ہے اب ایکزام میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مائکروسوفٹ کے سی ای او کون ہے یہ ہے ستیا ننڈیلا اور اس کے علاوہ گوگل کے سی او کون ہے سندر پچائی یہ دونوں کہاں سے ہیں بھارت سے اور بات کریں ایماجون کی ایماجون کے سی او کون ہے یہ ہیں جیف بیجوس یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے یہ رہے جیف بیجوس اگلا کوششن ہے اگلے پانچ سال تک زیون ویما نیگم یعنی لائی سی کی نئے ادھکش کون بنی ہیں تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو اس کا انصر آئے گا ایمار کمار انصر کیا ہو گیا ای لیکن اس سے پہلے کون تھے ایم ڈی ہیمت بھارگو ٹھیک ہے اور جو ٹی سی سوسیل کمار ہے اور ویپن آنند ہے یہ کیا ہیں لائی سی کے ایم ڈی اور ان تینوں کو کتنے سال تک بنایا ہے پانچ سال تک جس سے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ایمار کمار ہے ان کو ادھکش بنایا گیا تیرا مارچ کو ٹھیک ہے کس کا جیون بیمان نیگم کا یعنی لائی سی کا جو ٹی سی سوسیل کمار ہے اور ویپن آنند ہے ان کو بنایا گیا لائی سی کا ایم ڈی اور اس کے علاوہ جو لائی سی ہے اس کی ستاپنا ہوئی تھی ایک ستمبر انیس سو چھپن کو اور اس کا مکھالہ ہے مومبائی میں تو فرنڈ آپ کے لئے ایک کوششن ہے جس کا انصر آپ کو کومنٹ بوکس میں دینا ہے جو ہمارے گوہ کے پورا مکھے منتری تھے منوہر پارکر ان کا دیہانت کتنے ورس کی عمر میں ہوا آپ کو کومنٹ کر کے بتانا ہے ان کا دیہانت کتنے ورس کی عمر میں ہوا آپ کے اوپسن ہے باسٹھ تریسٹھ چونسٹھ یا پینسٹھ ٹھیک ہے فرنڈ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر جروع کریں اور ساتھ کی ساتھ کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہم اسی طرح ڈیلی کرنڈ افیر کی ویڈیو بناتے رہیں گے اوکی فرنڈ اس ویڈیو میں اتنا ہی اب ملتے کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لی جہین بندے ماترم